اسلام علیکم ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی 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 جو یہاں پہ ان کا اپنا بزنس ہے یہاں پہ کام کرتے ہیں اور ان سے ملاقات کی ہم لوگوں نے اور بڑا ملکہ اچھا لگا تو جانتے ہیں ان سے کہ یہاں پہ کس طرح کی جگہ ہے اور کس طرح کا علاقہ ہے اور یہاں کیا خصوصیت ہے یہاں کی کہ جتنے بھی ٹورسٹ ہیں یا سیر کرنے والے ہیں جو یہاں پہ آئیں اور اس علاقے سے لطفندوز ہو سکے السلام علیکم ویلکم ٹو تھاکوٹ یہاں کی خصوصیت یہ ہے جو تھاکوٹ پورے پاکستان پر پچھانا جاتا ہے وہ اس کے دو پل ہیں جو چین اور پاکستان کی دوستی کی نشاندی کرتے ہیں اور چین اور پاکستان کے شراق سے جدید دنیا کا ایک ویتن شاکھار ہیں یہاں پہ جو پل ہیں اور تھاکوٹ کی خصوصیت یہ جو دریاء بسین ہے یہ دریاء بسین کے ساتھ ساتھ آباد ہے یہ علاقہ اور یہاں کے لوگ بھی خوش اخلاق بلند سار بہادر لوگ ہیں اور پہاڑوں کے ساتھ آبادی ہے چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھراوا علاقہ ہے اور کاروباری لحاظ سے بہت کاروباری نکتہ نظر سے بہت اہم ہے کیونکہ تھاکوٹ کو تحصیل علائی تحصیل بٹا گرام اور زلہ کالا ڈاکہ تورگر اور زلہ بٹا گرام اور شانگلہ یہ تین زلے جو ہے وہ مل کے تھاکوٹ کی مرکز یہ تھاکوٹ مرکز ہے تین زلوں کا سامنے یہ پل سے سامنے شانگلہ شروع ہو جاتا ہے جو سوات کا ڈاکہ ہے جو دریا سے وہ سرپ آبادی ہے وہ جبا اور تختہ یہ اوپر جبا ہے نیچے تختہ ہے تختہ کے ساتھ دھندائی ہے اور یہ لوگ جو ہیں نا یہ بھی تھاکوٹ مرکز ہے ان کا خریداری کا اور تجارتی مرکز نیچے کالے ڈاکہ ہے کالے ڈاکے سے جو لوگ آتے ہیں وہ بھی تھاکوٹ مرکز ہے اوپر علائی ہے علائی سے جو لوگ آتے ہیں سو ویورز یہ راجی شائر کرکرم اور ہم لوگ اسی پہ اسی کے ذریعے یہاں سے آئے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے آگے کچھ ہی ٹائم میں تھاکوٹ بازار آ جائے گا مین ٹھیک ہے نا یہاں سے جو لیفٹ کو سڑک مرکز ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہاں سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ نیچے راجی دریائے سندھ اور اس کے کنارے کنارے سے جو سڑک سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سامنے تو یہ سڑک جو ہے سیدھے جاتی ہے تورگر اور تورگر ڈسٹرک ہے زلہ تورگر اور اس کے جو علاقے ہیں یہ دور میرا اور جدبہ کنڈر اور دربند یہ علاقے اس کے اندر شامل ہیں تو آج کے لیے ہی اتنا ہی اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ